کیا ان دور میں سر تن سے جدہ گینگ گھوم رہا ہے جو آدھی رات لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے دراصل ان دور کے ہری نارائن جو پہلے حیدر شیخ ہوا کرتے تھے بیٹی رات انہیں سر تن سے جدہ کی دھمکی دی گئی ہری نارائن کے گھر پر حملہ بھی کیا گیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ حملے کی اگوائی کرنے والی شریلنکا کی ایک محلہ ہے کیا ہے ہری نارائن پر حملے کا پورا معاملہ یہ سپیشل ریپورٹ بتائی گیا آپ کو یہ ہیں ہری نارائن کچھ مہینے پہلے ہری نارائن حیدر شیخ ہوا کرتے تھے لیکن سناتن دھرم میں آستھا وشواس محسوس کرنے کے بعد حیدر ہری نارائن بن گئے انہوں نے اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا لیکن یہ بات سر تن سے جدہ گینگ کو پسند نہیں ہے اب وہ گینگ ہری نارائن کو سبق سکھانے پر تلا ہوا ہے معاملہ مدھے پردیش کے اندور کا ہے CCTV میں دکھ رہے یہ لوگ ہری نارائن کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان میں تین پوروش ایک مہیلہ ہے آروپ ہے کہ یہ لوگ ہری نارائن کے گھر پر حملہ کے لیے پہنچے تھے 18 منٹ تک یہ لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو کر ہری نارائن کو دھمکی دیتے رہے آروپ ہے کہ انہوں نے سرطن سے جدہ کے نارے بھی لگایا دعویٰ ہے کہ حملہ کے لیے اپسانے کا کام CCTV میں دکھ رہی مہیلہ کر رہی تھی دعویٰ ہے کہ مہیلہ شرلنکہ سے آئی تھی ہری نارائن نے خلاصہ کیا ہے کہ یہ گینگ انتراشتیہ اسطر پر کام کرتا ہے انہیں پاکستان اور شرلنکہ جیسے دیشوں سے گھر باپسی روکنے کے لیے فنڈ دیا جاتا ہے کافی دیر تک چاروں گھر کے باہر کھڑے رہے پولیس کے سائرن کی آواز سن کر چاروں بائک پر وہاں سے بھاگ نکلے سوال یہ ہے کہ شرلنکہ سے آئی مہیلہ کون ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو ہری نارائن کو جان سے مارنے کی دمکی دے رہے تھے کیا ان دور میں سرطن سے جدہ گینگ ایکٹیو ہے ہری نارائن جی انہوں نے ایک آوازن دیا ہے کہ رات میں کچھ وشیش سمودھا ہے کہ لوگوں دوارے ان کے گھر پر نارے باجی کی گئی اور گھر باپسی کی باتوں کو لے کے ان کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس سمبلمنٹ سے آوازن لیا گیا ہے اور اس پر جانچ کر سیسیٹی فٹیس دیکھ کر ادھیل کر رہے دعویٰ ہے کہ دھرم وشیش کے لوگ vhp کے گھر باپسی ابھیان سے ناراض تھے اور دھمکا کر اسے رکوانا چاہتے تھے گھر باپسی انہوں نے کی تھی سناتن میں یہ آئے تھے سوچھا سے پورے پریوار کو لے کے آئے تھے یہ تو پرشاسان اور پولیس کا کام ہے پولیس کو ایسے اپرادیوں کو پکڑنا پڑے گا اسی سال سترہ اپریل کو ہری ناراض نے اندور کے ایک خجرانہ گڑیش مندیر میں گھر واپسی کی تھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ وہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھر میں شامل ہوئے تھے تب سے ہی انہیں وشیش سمودائے کے لوگوں کی اور سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی نیرز